انڈیا کے ساتھ تعلق رکھنا مجبوری پتہ کیوں ہے بہت بڑی مارکیٹ ہے بہت بڑی مارکیٹ ہے آج بھی اسی کروڑ لوگوں سے پاس لیٹرین تک نہیں ہے انڈیا میں میں چیز میں بلیو نہیں کرتا ہوں ایڈوکیشن پہ بلیو نہیں کرتا ہوں کشمیر تو ہم ان کو پیٹ میں رکھے دے چونکہ اب صرف ہلکی ہلکی پہلے ذرا زور زور سے ہوا ہوا کر دیتے اب ہلکی ہلکی ایسے کر رہے ہیں وہ تو مزہ لے رہے ہیں وہ غیر مسلم ہے دوستو دنیا بھر کے مسلم دیسوں میں انڈیا کی جو دھاک بڑھ رہی ہے نا اس کو دیکھا اور پاکستانیوں کا جو خون کھولتا ہے وہ تو الگی لیول کا ہے آپ دیکھو ریسنٹلی اس کا جیتا جاکتا جو سبوت ہے وہ آیا ہے ترکی کی طرف سے ترکی وہ ہے دوستو جو کسمیر کے مددے پر ہمیسا انڈیا کو کہیں نہ کہیں آنکھیں دکھاتا رہتا تھا کہیں نہ کہیں کچھ سناتا رہتا تھا اور بہت سارے ایسے فیصلے ترکی نے لیے تھے جو کی انڈیا کے خلاف تھے لیکن دوستو اب اس کے بھی سور بدل گئے ہیں اور پاکستانیوں کو لگتا تھا کہ بھائی چلو ایک دیس تو ہے جو ہمارے ساتھ کھڑا ہے کسمیر کے مددے پر لیکن اب ترکی کیا کہنا ہے کہ کسمیر مسمیر کو چھوڑو اب دوستو ہم انڈیا سے اچھے رشتے تو رکھتے ہی ہیں اور رکھنا چاہتے ہیں ساتھی ساتھ ہمیں انڈیا کی جرورت ہے کیونکہ UNSC میں ہمیں بھی سیٹ چاہیے اور تو اس کو لے کر جو ترکی ہے وہ تو اب سائیڈ ہو چکا ہے یعنی کسمیر کے مددے پر اب وہ بھی ٹھنڈا پڑ چکا ہے اب اس طریقے سے دوستو پاکستانیوں کی بلبلائٹ تو سامنے آنے ہی تھی اور جب دوستو پاکستانیوں کو ان مدرسہ چھاپوں کو کوئی رستہ نہیں ملتا ہے پھر دیکھو ان کے بیتوں کے بیان سامنے آتے ہیں اس ویڈیو میں آپ دیکھو گے بات تو چل رہی کہ انڈیا کی پاور بڑھ رہی ہے مسلم دیسوں کے اندر دنیا کے اندر لیکن پاکستانی مدرسہ صاحب بات کر رہے ہیں کہ وہ تو انڈیا ابھی بھی گریب ہے مطلب ابھی بھی ان کے پاس ٹوالٹ نہیں ہے تو یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے بھائی وہ پرانی بات ہو گئی آپ انڈیا میں اتنے ٹوالٹ ہیں کہ پورے پاکستان کو یہاں پر نوکری پر رکھ سکتے ہیں ٹوالٹ ساپ کرنے کے لیے تو دوستو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں انجوا کرتے ہیں فرانس رشیہ امریکہ یونائیٹیڈ نیشنز کی جرنل اسمبلی میں وہ انڈیا کو سپورٹ کرتے نظر آ رہے ہیں یونائیٹیڈ نیشن کی سکیوٹی کونسل میں پرمننٹ میمبر کی سیٹ کے لیے کیا کہنا چاہیں گے اصل میں یہ ہے کہ ان کا حق بنتا ہے ہمارا بنتا نہیں ہے ہمارا بنتا اس لیے نہیں کہ ہم بہت برے ہیں ہمیں اس نہج پر لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے اور یہ جو لوگ جن کا آپ نام دے رہے ہیں جن ملکوں کا نام دے رہے ہیں یہی لوگ ان والو ہیں ہمیں یہاں تک پہنچانے میں ٹھیک ہو گیا یعنی کہ کہہ لیں کہ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں مرے پاکستان میں چود رہاڑ کا ایک نام ہے تو میں جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں نا یہ جگہ پہ اس کے ساتھ گوڑنٹ گوڑوں کا نام نہیں دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ کچھ صورتیوں نے یوں کیا کہ کچھ کرمیٹیاں ڈلوائیں گریب لوگوں کی ٹھیک ہے اور جب وہ کرمیٹیاں نہیں دے سکیں نا ان کی اوقات ستارہ ڈلوالی اور ان کو شاباش دے کو لیں نہیں کچھ نہیں ہوگا ہم تیرے ساتھ ہیں آپ کرو ہم تیرے ساتھ ہیں اور جب وہ فس گیا ہے تو ہم تیرے ساتھ نہیں ہیں ٹھیک ہے انہوں نے ہمیشہ پاکستان کو انہوں نے چڑھائی کرنے کی کوشش کیا اور ہم ہمیشہ دفاعی پوزیشن میں ہیں ٹھیک ہے ہم اس قابل ہی نہیں ہوئے یہ ہمیں ہونے نہیں دیا گیا یہ ہم چھوٹے ہیں نا نہیں کس نے اس میں لیٹس پول اگر رشیہ سازش کرتا ہے ایک زیمپل دے رہا ہوں ہمارے خلاف امریکہ سازش کرتا ہے فرانس کرتا ہے تو ہم بچے ہیں یعنی آپ ادھر ایک عام شہری ہیں ہم پاکستانی ہیں آپ کو پتا چل گئے رشیہ سازش کر رہا ہے پاکستان کے خلاف امریکہ سازش کر رہا ہے پاکستان کے خلاف ہماری گورنمنٹ کو نہیں پتا چل گا اس کا تو مطلب یہ ہے کہ ہم اگر وہ سازش کر رہا تو سازش کا حصہ ہے گورنمنٹ کیا ہوتی ہے گورنمنٹ ہوتی ہے جو ملک کے نظام کو چلائے جو پوری سسٹم کو چلائے اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ وہ سامنے کے نائیوں کی دکان ہے اس کے اندر چھے کاریگر کھڑے کام کر رہے ہیں آپ وہ جو کاریگر پتا کر رہے ہیں کوئی پانچ سال سے کوئی ساتھ سال سے اس کے اپنے کسٹمر سیٹ ہیں سب کے اپنے کسٹمر سیٹ ہیں ان سب کی چھوٹی کروانے نئے بندے لے ہیں مالک سمید نئے بندہ لے ہیں دکان درے گر جائے گی دور میں جب ہمارے خان صاحب ہمارے جو حقیقی زادی کے علم بردار ہیں انہیں کے دور میں ختم ہو چکا ہے اب آپ نے کبھی سونا ہے کشمیر کو پیٹ میں رکھے دے چکے اب صرف ہلکی ہلکی پہلے ذرا زور زور سے ہوا ہوا کر دیتے اب ہلکی ہلکی کیسے کر رہے ہیں وہ تو مزا لے رہے ہیں ہمیں پتہ کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے کشمیر نکل چکا ہے ہم تو بھی یہاں پر نعرے لگا رہے ہیں انڈیا سے کشمیر لے لیں گے انڈیا کو یہ جناب پتہ کیا ہے یہ جو لوگ ہیں نا میں اپنے ملک سے اور اپنے محبت سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نا اس ساتھ تک مبت کر دیں کہ اپنی گرد نے کڑوانے کے لیے تیار ہے ہماری تربیت ایسی ہوئی ہے نا اب اس کو جیسے مزید آپ لوگ کش کرلے ہیں آپ نے فغانستان کی بات کیا کہ وہاں پر بادشاہی نظام ہے جو کہ اسلام کے مطابق اشاری نظام ہے جو بھی ہے لیکن ایک سائیڈ پہ بھی تھوڑی تیر پہلے آپ نے بولا کہ یہود سارا مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے یہ اسلام میں افغانستان تو رشیہ سے بھی تعلقات افغانستان چائنہ سے اپنے تعلقات بہتر کر رہا ہے افغانستان انڈیا کے ساتھ اپنے تعلق رکھنا ایک اور چیز ہے آپ جب یہ کہتے ہیں نا کہ جیسے انہوں نے آپ کو دوست منعا کے ابھی آپ نے خورت ہے جس طرح آپ کو ترجے دے کے آپ کو پسایا گیا ہے یہ دوستی دوست یہ نہیں کہ چھوڑا لے کے ہے منافق جو ہوتا ہے نا وہ کافر سے زیادہ خطرنا کے وہ منافقت کرتے ہیں اچھا اب اگر ان کو ضرورت ہے بزنس کر رہے ہیں وہ کیا وجہ کیا ابھی انہوں نے کرزہ دھوڑا نہیں دیا بس جب تک جب وہ کرزہ لیں گے نا ان کو پتا چلے گئے دوست ہیں ابھی وہ ٹریڑ کر رہے ہیں ہم دیپر کی بات کرتے ہیں ہم زیادہ بات کرتے ہیں انڈیا کی اس کی ریزن یہ ہے کہ نائنٹین پورٹی سیون میں ہم نے اور انہوں ہے کٹھا سفر سٹارٹ کی آج وہ کہاں پہ ہم کہاں پہ آپ کے سامنے ہیں کیا وجہ وہاں پہ بھی ڈیموکریسی ہے اور وہ بہتر سے آگے سے آگے اور دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے انڈیا وہ آگے جا رہے ہیں آج دنیا کے بڑے بڑے کنٹریز میں کہتا ہوں کسی کنٹری کا نام لے لیں کہ یہ پاور بول کنٹری ہے لیکن انڈیا کے ساتھ نہیں کھڑا سوائے چینہ چینہ کو چھوڑ کے انڈیا کے ساتھ تعلق رکھنا مجبوری پتا کیوں ہے بہت بڑی مارکیٹ ہے بہت بڑی مارکیٹ ہے گموں کرسکر کے بات کریں تو جتنی کرپشن انڈیا میں ہوتی ہے آج بھی اسی کروڑ لوگوں کے پاس لیٹرین تک نہیں ہے انڈیا میں انڈیا میں وہ جا کے گاؤں کے لوگ پہلیوں میں جاتے ہیں خیرتوں میں اور شہروں والے جا کے دیکھیں وہ پٹنیوں میں جا کے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے انٹرنیٹ پہ بھی سرچ کرنا ہے جہاں سے بھی آپ کو لگے گا جہاں سے آپ کو یہ لگتا ہے کہ بھائی اسی لوگ اسی کروڑ لوگوں کی آپ نے ریپورٹ نکال لی ہے وہاں پہ پھر ایک دفعہ جا کے تھوڑا سا سرچ کریے گا دیکھئے گا کہ ان کی گورنیٹ واشروم بنانے کے لیے بغیرہ طور پر انہیں پیسے دے رہی ہے ان کی گورنیٹ ابھی یہ آئی ای ایم ایف کی ریپورٹ ہے کہ انڈیا میں ایک سٹیم بھی چلا گئے انڈیا دنیا کی پانچ بڑی بڑی ایسے بڑے بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ وہاں پہ کرپشن اور واشروم گورنمنٹ کے یار کرپشن دو بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے انہوں نے خود ایک فلم بنائی تھی نائی کے نام کی فلم تھی انہوں نے اس میں صرف اسے بتا دیئے وہ کس طرح آفرز کرتے ہیں کہ آپ ہماری پارٹی میں ہیں آپ کو اتنے عرب ملے گا کرپشن ہوگی اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن پتہ کیا ہے جتنی کرپشن ان کی ضرورت ہے نا اس سے زیادہ پیسہ کٹھا ہوتا ہے ہمارے پاس اتنا پیسہ کٹھنے ہو جاتی چھوٹا سا ملک ہے اتنے پیسے کٹھنے تو اس سے زیادہ ان کی ضروری آتا ہے جو اوپر بیٹھوں میں جو چار سال کے لیے مزے لینے کے لیے جو اپنا پینتیس ارب کرنے کے لیے بہتری کیسے آئے گی کیسے آپ بھی پاکستانی میں بھی ایک بندہ لیں کون سا کوئی لے لیں چھوٹ لیں آپ کو سلیکٹ کرتا ہے ہاں اس ساب کو لے لیں لیکن جب تک آپ زندہ ہیں یہ پانترہ سال زندہ ہو رہے ہیں پانترہ سال تھا کہ بندہ ہوگا بہتری آجائے جو مرضی فیصلے کرتا رہے سر وہ اچھی کرے گا اس کا ہی سارا کچھ اس نے لے کے بھاگنا نہیں ہے بندہ کیسے سلیکٹ کیا جائے گا آپ نے مجھے میری بات مکمل ہی نہیں کرنے تھی یہ کہہ رہا کہ صرف پڑھے لکھے لوگ آپ دوسرے زیادہ پڑھیں آپ زیادہ سمجھ سکتے ہیں ایسا بندہ جو بہت پڑھا لکھا ہو سر وہ تو بہت زیادہ ہے نا کوئی سمجھ نہیں آرہا میں کہتا ہوں کہ یہ زیادہ پڑھے لکھے ہیں انہیں سلیکٹ کر لیا جائے پاکستان کا پریزیڈنٹ پاکستان کا کنگ پاکستان کا حلیفہ آپ اکیلے کی بات نہیں ہوگی وہ جو چار سو بندہ کٹھا کیا ہے نا ان کی آپس میں موٹنگ ہو سرکا صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا اس کو تیسٹر کیا گیا ہے نا جناب نہیں وہ پرموٹ کر کے لائے تھے وہ پاکستان ہی نہیں ہے اچھا ہاں جی سر یہاں سے میں دھوڑا ڈیس آگری کرتا ہوں معذرت کے ساتھ میں یہ بات آپ نے لیڈر کی نا لیڈر کی ہمیں امیز کی کرن نظر آئی تھی وہ کرن بھی بالکل اس کی بیٹری نوڈ آٹ یہ بات سمجھ میں آتی ہے لیکن یہ کہہ دینا کہ وہ پاکستان ہی نہیں ہے ایسے تو نہیں سر اچھا بتائیں اس کا جینا بنا پاکستان میں نہیں ہے وہ صرف پاکستان کی تباہی کے لئے لائے گیا تھا وہ کب پاکستان سے باہر رہتا تھا وہ تو یہاں پر کرکٹ انہوں نے کھیل لیا باہر رہی ہے ان کا آپ امام کا بھی نہیں لی رہے ہیں ان کا امام کا کہہ رہی ہے آپ ایسے نہیں کریں اس کے خاندان کو جانتا ہوں میں ایک جگہ پر کنٹریکٹر شیف کرتا ہوں اس مہد میں میں اس کے والد صاحب کام کرتے تھے اور اس کو نکالا گیا آتی نہیں سچی ہے یہ میرے ڈیپارٹ میرے سے نکالا گیا ایسے آپ اگری کرتے ہیں ان کی بات سے کہ بھئی ہم کسی کو بھی کہہ دیں یہ پاکستان نہیں ہے یہ پاکستان نہیں ہے ایسے ہونا چاہیے ہونا چاہیے رہا صحیح کہہ رہے ہیں بات یہ ہے کہ میں نے جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے آپ کے جو یودیوں کے چار خلاف ہے پوری دنیا میں ان کا یہ مرگ مرے گا نہیں نا اس وقت ہے یہ اس کا میمبر ہے آپ مجھے یہ بتا رہیں کہ یہ پاکستان نہیں ہے پوری دنیا میں پاکستان کو جتنا اس لئے رسوا کیا نا کسی میں نے کیا میں بات کر سکتا ہوں میں آپ ورلڈ کپ جتو آیا پوری دنیا میں نام ہوا اس لئے نہیں نہیں نا اس بند نے یہ کہا تھا میں نیوٹرل ہوں میں دموکریسی کے لاغ ہوں میں کسی پارٹی کا بندہ نہیں ایک بندے نے کہا میرے جو ہے نا چھوٹے ہیں اسے بچوں پر کام کیا یہ چاچا جی ماشاءاللہ سکت 15 سال کے پہیوری یہ 50 سال کے ہو گیا اس عمر کے سارے بندے جو ہے نا وہ آپ کو نظر آئیں گے حق کی طرف اور یک لڑکے جن کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ تاریخ میں کیا کیا ہو چکا ہے کیا کیا نہیں ہوا کس نے کتنا نقصان کر رہا ہے تاریخ نہ ان کو اسلام کی طریقہ پتا ہے نہ ان کو سوشل ٹیڈی کا پتا ہے جو جذباتی آپ پہلے کہ وہ اموشن کو جو وہ سارے کے سارے یہ اتنی بات ہے اب تو پہلے میں چلیں دیکھیں ظاہری بات ہے میں یہ کہنا چاہوں گا اگر یہ چاہتا ہے اگر یہ مسلمان ہو میں یہ کہتا ہوں اگر یہ بندہ مسلمان ہوتا جتنا یہ فیمس آنا تو پوری دنیا میں جس بادشاہت میں چاہتا مسلمان کرانے پہ ہاتھ رکھتا تو اس کو انکار نہیں ہوتا میرے بات سن لے یا راما آپ جو بتے کر رہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے بات سن لے سیاسی بات نہیں آپ نے میں آپ سے دس کمنٹ سے کفشپ کر رہا تھا ہم نے کسی کے اوپر بھی بلیم کوئی مرام ہم نام ہی نہیں ہم مجھے موضوع نہیں ہمارا ہمارا ٹاپک پتا کیا ہے میں نے پاکستان بات کی تھی کہ اتبندہ تھا جس کے اوپر ہم نے یہ صرف نظر آدھے میں آپ سے یہ بات پوچھوں گا مجھے بتائیں ہمارا ٹاپک کہاں سے سٹارٹ ہوا تھا کہ انڈیا یونائیٹی نیشنز کا پرماننٹ میمبر بننے جا رہا ہے رشیہ سپورٹ کر رہا ہے امریکہ سپورٹ کر رہا ہے فرانس سپورٹ کر رہا ہے کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر اور ہم یہاں پہ ایک دوسرے پتوے ہم ایک دوسرے پتوے ہم ایک دوسرے پتوے جتنی بھی کوشش کرے گا نا وہ غیر مسلم ہیں غیر مسلم نے اس کی فیور کرنے کر رہے ہیں اب جو مرضی کر رہے ہیں دوسرے کنٹریز جو ان سے ہیں وہ پاکستان کی فیور کرتے ہیں سعودیہ ہمیں کہہ دے کہ ہاں بھائی پاکستان کو بنانا جائے سعودیہ کہہ نہیں سکتا جو بھوکی ننگوں کے ساتھ کون ہوتا ہے ہماری جیب میں کچھ نہیں ہا رہا ہم کہہ دیں جی نون مسلم ہمارے جو آتے ہیں ہمارے مہمان آتے ہیں انہی سے پیسے لے کو ان کے لیے سموسے مگا رہے ہوتے ہیں اچھا آپ کچھ کہہ رہے ہیں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جب پاکستان ہے آپ اس کے لیے اچھا سوچیں انشاءاللہ اچھا ہوگا یہ جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں نا پی ٹی اے لے لیں نون لیگ لے لیں یہ ایک ٹاؤٹ ہے یہ ملک انشاءاللہ ضرور ٹھیک ہون ہے کتنے ٹائم میکسیم آپ ٹین یرز کر رہے ہیں نا ٹین یرز کہہ رہے ہیں نا ٹین یرز میں یہ انشاءاللہ ٹھیک ہوگا چلے جی میں ہوتے پاکستان یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان دس سال کیا دس ماہ کیا دس گھنٹوں کے اندر بہتری کی طرف چلا جائے لیکن وہ تب ہی ہوگا جب ہم ہوت کچھ بہتر کریں گے ہم ہوت بہتر ہوں گے آئیے مسید کسی سے بات کرتے ہیں اور میں ایک پارٹی شامل ہوئی ہے نا یہ تمام پرسند ہیں اچھا انہیں کوئی بھی آدمی چاہل نہیں ہے اگر ایک گورنمنٹ سنبل کر رہی ہے نا افغانستان میں مجھے بتائیں ان کی ڈگنیاں کہاں پہ ہیں یہ بہتر ہے لیکن یہ لمبی ٹاپک ہو جانی ہے ایجوکیشن تو ضروری ہے نا ایجوکیشن صرف اپنی فلاہ کے لیے بندہ اپنے اپنے لیڈرشپ کے لیے ایجوکیشن کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن میرے خیال سے اس کو نظام سکھا کہا گیا تھا نہیں نہیں میری بات سنے دنیا ٹیکنالوجی میں کہاں چلی گی ہم کوئی ایجوکیٹر لیڈر آئے گا نا یہ قوم ہونی ہے ڈنڈے سے سی تھی ڈنڈے مارے گا بھی ڈنڈے چلائے گا بھی ڈنڈے دکھائے گا اگر ہم لوگوں میں کوئی چھوٹی موٹی یہ ہماری اندر جو پتہ کیا ہے ایک بندوں کو اس کے رائٹس ہی آج تک نہیں ملے یہ چیز ہے ایک بندوں کو کوئی راوے ہمارا رائٹس ملے نہیں تو پر میں نے تھوڑی بچوری کر لی ہے میں دودھ میں پانی ڈال رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ پورا سسٹم ہی ایسے چل رہا ہے مجھے رائٹس ہی نہیں ملنا تو میں نے کچھ نہ کچھ تو کر رہا ہی ہے یہ چیز ہے مسال کے دور پر یہ چیز کو ایسے ہمیں سپورٹ نہیں کرنا چاہیے کہ یار وہ کر رہا تو میں بھی دو نمبر ہوں محمد بھولی سے کرتے ہیں نا اچھا میں نے یہ نہیں کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے اب یہ دیکھیں کہ ہوتا یہ ہے کہ ایک بندہ مولا علی سے کسی نے پوچھا تھا کہ اگر ایک بندہ روٹی چوری کرتا ہے تو اپنے دوستو پاکستانیوں کے جو اوپینین ہیں وہ تو جانی لیے ہیں آپ لوگ اپنے اوپینین بھی کمنٹ بکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں آپ سبی کی کمنٹ پڑے جائیں گے ریپلائی بھی کیا جائے گا تو چلیے دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی منت ہے کسی اور ویڈیو اتب تک کلیے جیسے یہاں ہو موسیقی